جب آپ کسی دوسرے سے کوئی کام کرواتے ہیں اور ایسی کیس میں دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا کون ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھلواتا ہوں کس سے نہیں پتا کازٹی ورپ تو استعمال ہوگا لیکن سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند ہے تو یہ ایک ڈیمو کلاس کی طرح ہے اگر آپ کو میرے لیکچر پسند ہے تو آپ مجھ سے آن لائن انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں ون آن ون آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی اکیڈوی میں آپ گھر بیٹھ کر مجھ سے انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں ایک ریزنیبل فی پے کر کر تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے کال کریں اور کورس کا آغاز کریں اب ذرا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ایک سبجیک کسی دوسرے سے کام کرواتا ہے لیکن ڈیفرنس جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ دوسرا آن نون ہوگا پہلے ہوتا تھا علی حسن سے خط لکھواتا ہے کس سے حسن سے کوئی شخص موجود ہوتا اب صرف اتنا ہے کہ علی خط لکھواتا ہے اس کا نام میں رکھتا ہوں آن نون کازٹیف کے طور پر یعنی کہ جو بیچ میں دوسرا سبجیکٹ ہے وہ آن نون ہوگا وہ معلوم نہیں ہوگا میں یہ بھی بتاتا چلوں گا یہ آن نون کازٹیف کی ٹرم بھی میں نے خود سے سمجھانے کے لئے یہ کوئی گرامر کی بک میں یہ کوئی رول اس طرح سے نہیں منشن کیا گیا یہ میں اپنی جو میرے انگلیش لینگویج کوٹس کی بک میں نے اس میں بھی یہی لکھا ہے آن نون کازٹیف کیونکہ میں اس کو ڈسکرمنیٹ کرنا چاہ رہا ہوں نون کازٹیف سے علی حسن سے خط لکھواتا ہے وہ سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے علی خط لکھواتا ہے یہ سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے تو اس کو آن نون کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں وہ بندہ موجود نہیں ہوگا جس سے علی خط لکھواتا ہے اب اس کا سٹرکچر دیکھ لیتا اور انگلیش بھی علی خط لکھواتا ہے یہ پریزنٹ سیمپل ٹینس ہے تو علی اور اس کے ساتھ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ گیٹس دہ لیٹر ریٹن اب اس میں دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس کا جو پہلے سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ سٹرکچر یہ ہے پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر کازٹیف ورب آئے گا یعنی کہ اگر ہم اسی اگزیمپل کو دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ علی آ گیا پھر کازٹیف ورب آئے گا جو کہ گیٹ ہے تو میں نے یہاں پر گیٹ لگا دیا اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا لیٹر ہمارا اوبجیکٹ ہے اس میں اور پھر تھارڈ فارم ورب جو کہ پاس پارٹسپل ایجیکٹیف ہے جو کہ حالت کو اس کی بیان کرے گا یہ ایک ایجیکٹیف کے طور پر تو ہم یہاں وہ تھارڈ فارم ریٹن لگا دیں گے یہ تو اس کا سٹرکچر ہو گیا لیکن اب اس میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمپورٹنٹ جو مین اس کا جو کہہ لے کرکس آف دہ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا گیٹ آنا چاہیے میک آنا چاہیے یا ہاں آنا چاہیے فور ایکزیمپل علی گیٹس دا لیٹر ریٹن علی ہیز بھی ہو سکتا ہے پھر اسی طریقے سے اب میں سمجھا دیتا ہوں کہ بیس طریقہ کیا ہے علی گاڑی مرمت کرواتا ہے اب ذرا دیکھ لیں تو میں یہاں پر گیٹ نہیں لگایا میں نے لکھا علی ہیز کار ریپیرڈ یاد رکھیں جو بیس طریقہ وہ یہ کہ جب آپ کوئی ایسا ایکشن دیکھتے ہیں جو کسی سے ہیلپ لینے کے لیے کروایا جارہا ہے اسے کنونس کر کے جیسے خط لکھواتا ہے اپنی مدد کے لیے لکھوا رہا ہے تو وہاں پر گیٹ سوٹ کرے گا لیکن کوئی ایسا کام جو پروفیشنل سے آپ کرواتے ہیں جیسے کہ علی بال کٹواتا ہے تو وہ گیٹ وہاں پر مناسب نہیں ہے وہ پروفیشنل سے باربر سے کام کروائے جا تو وہاں پر ہیو آئے گا اور پھر وہ اس کے ایکارڈنگلی چینج ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اگر آپ کو لگے گے یہاں پر اب میں کوئی ایسا کام کروارا ہوں جو اپنی ہیلپ کے لیے کروارا ہوں میں کھانا پکواتا ہوں اب یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو میں کسی پروفیشنل شیف سے بنوارا ہوں تو وہاں پر ہیو آئے گا لیکن اگر مجھے لگتا ہے میں ویسی کسی دوست کو کہتا ہوں یا گھر میں کھانا پکوارا ہوں آپ ویٹ کریں میں تو آپ کے لیے کھانا پکوارا ہوں تو وہاں پر گیٹ آئے گا یا ہم گیٹنگ فوڈ کوکٹ ہو جائے گا لیکن اگر کسی شیف سے کروا رہے ہیں تو آپ ہم ہیونگ فوڈ کوکٹ ہوگا سو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نون کاسٹیو میں صرف اور صرف گیٹ آنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے آپ اس کو چینج کریں گے اگر پیسے دے کر کام کروایا جا رہا ہے تو وہاں پر ہیو کی انوالمنٹ ہوگی لیکن عام طور پر جو میں ایرر دیکھتا ہوں سٹوڈنٹس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گیٹ ہی لگاتے رہے ہر جگہ پر گیٹ ہی چلے گا تو وہ غلط ہو جائے گا ایسا ہمیشہ درست نہیں رہے گا سو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک میں نے ڈیفائن کیا اگر لیکچر آپ کو پسند آیا اور آپ سے انگلی لینگویج کورس پڑنا چاہ رہے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ کال کریں